ایک ایسی قسم کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس سے آج ہمارے معاشرے کی اکثریت غافل ہے جس کے بارے میں انہیں معلوم تک نہیں کہ اس طرح کے کلمات اگر کسی نے غلطی سے بھی اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے تو پھر اس کے وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا اس سے طلاق ہو سکتی ہے اور اگر طلاق ہو بھی جائے تو پھر طلاق کون سی ہوگی میں آپ سبی کو طلاق کنایا کے بارے میں بتاؤں گی اور کون کون سے الفاظ ہیں جن کو بولنے سے طلاق کنایا واقع ہو جاتی ہے اور طلاق کنایا جب واقع ہو جائے تو پھر اس صورت میں اور کیا صورتیں نکل سکتی ہیں ساتھ رہنے کی میں وہ آپ سبی کو آج بتاؤں گی لہذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں ادھوری جانکاری بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اسی وجہ سے میری بارہا گزارش ہوتی ہے آپ سبی سے کہ بیانات آپ سبی پورا سنیں کیونکہ ایک بیان میں کئی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تو ان تمام مسائل کو سن کر کے اپنی زندگی میں ان کو ڈھالیں اور اچھے عمال کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اگر یہ غلطی کر چکے ہیں تو پھر اس غلطی سے رجوع کس طرح کر سکتے ہیں اور توبہ کس طرح کر سکتے ہیں وہ انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہو سکے ایسے الفاظ جن کو ظاہری طور پر اگر کہا جائے تو اس سے طلاق سمجھ میں نہیں آ سکتی یعنی ایسے الفاظ جو طلاق کے لیے نہیں بنائے گئے طلاق کے علاوہ بھی اور چیزوں میں بھی وہ استعمال ہوتے ہوں تو وہ کنایا کے الفاظ کہے جاتے ہیں کنایا سے طلاق واقع ہونے میں یہ شرط ہے کہ طلاق کی نیت کی ہو یا پھر حالت یہ بتاتی ہو کہ یہاں طلاق ہی مراد ہے یعنی پہلے سے ہی طلاق کا ذکر کر رہا تھا یا غصے کی حالت میں تھا اور غصے میں کہہ دیا کنایا کے الفاظ تین طرح کے ہیں بعض میں تو کسی کے سوال کو رد کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور بعض میں گالی کا احتمال ہوتا ہے اور بعض میں نہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ جواب کے لیے متعین ہیں یعنی اگر بیوی میں نے کچھ کہہ دیا ہے تو پھر اس کے جواب میں شوہر نے کوئی ایسی بات کہی جو کہ ظاہری طور پر طلاق تو نہیں لیکن اس کا مانا جب لیا جائے اور شوہر کی اگر نیت بھی ہو یا پھر غصے کی حالت میں ہو یا طلاق کا ہی ذکر ہو رہا ہو اس صورت میں اگر اس طرح کے الفاظ بول دیے جائیں تو پھر طلاق ہو جائے گی اب میں آپ سبھی کو وہ الفاظ بتا دوں کہ جن الفاظ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کے الفاظ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اور وہ غصے کی حالت میں ہو یا پھر ان دونوں کے درمیان کسی بات کا جھگڑا چل رہا ہو اور طلاق کا ہی ذکر ہو رہا ہو اس صورت میں اگر ان الفاظ میں سے کوئی لفظ کہہ دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی یا پھر لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں غصے کی حالت میں بھی نہیں ہے لیکن نیت طلاق کی ہے اور ان الفاظ کا اگر استعمال کرے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی میں وہ الفاظ آپ سبی کو بتانا چاہوں گی میری گزارش ہے کہ ان الفاظ کو دھیان سے سنیں غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے الفاظ روز مرہ کی زندگی میں کتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ شوہر نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے کہہ دیا یا پھر غصے کی حالت میں ہے یا پھر طلاق کا ذکر چل رہا ہے یا پھر طلاق کی نیت کیا ہوا ہے اور کہتا ہے جا نکل جا چلی جا روانہ ہو اٹھ کھڑی ہو یا پھر پردہ کر کیونکہ شوہر کا بیوی سے پردہ نہیں ہوتا لیکن جب شوہر نے بیوی سے کہہ دیا ہے کہ پردہ کر مطلب کی اب تو مجھ پر حرام ہو چکی اسی طرح سے ہٹ سرک اس طرح کے لفظ بھی اگر کہتا ہے تو پھر طلاق ہی واقع ہوگی اگر طلاق کی نیت ہے اسی طرح اگر کہہ دیا کہ جگہ چھوڑ یا گھر خالی کر مجھ سے دور ہو جا اپنا رستہ ناپ اپنی راہ لے اپنا موہ کالا کر یا پھر چل دور ہو تو جدا ہو جا تو مجھ سے جدا ہے چلتی بن رفو چکر ہو دفع ہو پنجرہ خالی کر یا بستر اٹھا تشریف لے جائیے کچھ لوگ تھوڑا عدب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں تشریف لے جائیے تشریف کا ٹوکرہ اٹھائیے اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جہنم میں چلی جا یا چولے میں چلی جا بھان میں جا میرے پاس سے چلی جا تو مجھ پر مثل مردار کے ہے کیونکہ مردار جو ہے وہ انسان پر حرام ہے اسی طریقے سے اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا تو گویا کہ وہ بھی حرام ہو گئی طلاق واقع ہو گئی تو مجھ پر مثل سور کے ہے تو سور بھی اپنی بیوی کو اگر کوئی کہتا ہے تو گویا کہ یہاں بھی طلاق ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کہہ دیا کہ تو مجھ پر مثل شراب کہیں کیونکہ شراب بھی حرام ہیں اور بیوی کو اگر شراب کی طرح کہا تو مطلب کی بیوی بھی حرام ہو چکی ہے تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے یا پھر اگر کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو ماں بیٹے کے لیے حرام ہے ان کا آپس میں نکاح کرنا تو اسی طرح اگر اپنی بیوی اسی طرح اگر کہہ دے کہ تو میری بیٹی کی طرح ہے یا پھر تو میری بہن کی طرح ہے اور اگر اسی طرح کہہ دیا کہ تو ماں ہے یا پھر کہا کہ تو بہن ہے یا پھر کہا تو بیٹی ہے تو پھر یہاں گناہ ہے گناہ کے سوا نکاح میں کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوگی کسی نہ کسی کی بہن ہوگی کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی لیکن شوہر کو اس طرح کے الفاظ کہنے پر وہ گنہگار ہوگا اسی طرح سے اگر شوہر کہہ دے کہ میں تجھ سے باز آیا یعنی میں نے اب تجھ پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اب میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہ رہا اسی طرح سے اگر کہہ دے کہ تُو میرے کام کی نہیں رہی میں نے تیری راہ خالی کر دی یا پھر اپنے میں کے بیٹھ رہا یا پھر کہہ دیا کہ میں تجھ سے علاہدہ ہوا یا پھر میرا تجھ پر اب کوئی حق نہیں رہا تُو خود مختار ہے تُو آزاد ہے مجھے اپنی صورت نہ دکھا الگ ہو جا کنارے ہو جا یا آزاد ہو جا میں تجھ سے بری ہوں میں تجھ سے بیزار ہوں یا پھر اس طرح کے الفاظ کہہ دے کہ تجھے کتنی دولت چاہیے لے اور یہاں سے چلی جا تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کہہ دے کہ تُو قیامت تک میرے لائق نہیں تو عمر بھر میرے لائق نہیں میں نے تجھ کو آزاد کر دیا میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو دے دیا میں نے تجھے تیری ماں کو دے دیا میں نے تجھے تیرے خاندان والوں کو دے دیا میں نے تجھ سے جدائی اختیار کر لی مجھ میں تجھ میں نکاح باقی نہ رہا میں نے تجھ سے خلا کر لیا تو یہ تمام صورتیں جو ہیں بہت زیادہ استعمال میں آتی ہیں اس طرح کے الفاظ انجانے میں ہی صحیح لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں اور ان کے کہنے کی وجہ سے طلاق تو ہوگی ہی لیکن طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اور طلاق بائنہ جو ہے اس کے متعلق میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ طلاق بائنہ ایسی طلاق ہے کہ جس سے بیوی جو ہے فوراں نکاح سے نکل جائے گی رجعت کی گنجائش باقی نہیں رہتی اگر طلاق طلاق احسن دی گئی ہے طلاق حسن دی گئی ہے تو اس میں تو یہ صورت واقع ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق تو اس میں رجعت کی گنجائش ہے لیکن طلاق بائنہ جو ہے وہ ایک بار میں ہی تینوں کا کام کر دیتی ہے تو اب رجعت کی کوئی گنجائش نہیں رہی اب طلاق کنایا جو ہیں یعنی ایسے الفاظ جو کہ طلاق کا معنی ظاہر تو نہیں کرتے لیکن ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ان کا کیا حکم ہے میں آپ کو بتا دوں کنایا کے ان لفظوں سے ایک بائن طلاق ہوگی اگر طلاق کی نیت سے بولے گئے یعنی طلاق کی نیت سے اگر کہا ہے تو طلاق بائن ہو گئی اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا ہے یہاں نیت ہونا شرط ہے لیکن متلقن طلاق کا لفظ جب کہے جائیں تو پھر اس میں نیت کی کوئی حاجت ہی نہیں کیونکہ طلاق جو لفظ ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے تو جب طلاق کا لفظ کہا جا رہا ہے چاہے خوشی میں کہے چاہے غم میں کہے چاہے غصے میں کہے چاہے کسی بھی حالت میں کہے طلاق واقع ہو جائے گی یہاں نیت نہیں دیکھی جائے گی لیکن اگر ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی طلاق دے جو کہ میں نے ابھی ذکر کیے ہیں تو ان میں نیت شرط ہے اگر ایک کی نیت کی ہے تو ایک طلاق بائن ہوگی چاہے بائن کی نیت نہ بھی کی ہو یعنی طلاق بائن کی نیت نہ بھی کی ہو تو بھی طلاق بائن ہی ہوگی رجعی نہیں ہوگی اور اگر تین طلاق کی نیت کر لی ہے تو تینوں طلاق جو ہیں وہ واقع ہو جائیں گی اب کچھ ایسے الفاظ ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ ان الفاظ کو اگر اپنی بیوی سے کہے اور طلاق کی نیت سے بھی کہتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی وہ تو ایسے الفاظ دے کہ طلاق کی نیت سے کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کو طلاق کی نیت سے بھی کہے گا لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی جیسے کی مجھے تیری حاجت نہیں مجھے تجھ سے سروکار نہیں تجھ سے مجھے کام نہیں تجھے مجھ سے غرض نہیں تجھ سے مطلب نہیں تو مجھے درکار نہیں تجھ سے مجھے کوئی رغبت نہیں میں تجھے نہیں چاہتا تو اس طرح کے الفاظ اگر طلاق کی نیت سے بھی کہے جائیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی اگر بیوی کو ایک طلاق دی تھی اور پھر عدد میں کہا کہ میں نے اسے بائن کر دیا یعنی ایک طلاق دی گئی اور ابھی وہ عدد گزار رہی ہے عدد کے درمیان ہی اگر کہہ دیا کہ میں نے اسے بائن کر دیا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اگر کہا کہ تین کہہ دیتا ہے تو تین واقع ہو جائیں گی اور اگر عدد ختم ہونے کے بعد اگر کہتا ہے تو عدد ختم ہونے کے بعد تو وہ طلاق کی وجہ سے نکاح سے نکل ہی چکی تھی تو اب جب وہ نکاح سے نکل ہی چکی ہے تو اب وہ بائن کہے چاہے کچھ بھی کہے وہ طلاق واقع ہو چکی ہے دوبارہ طلاق واقع نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر طلاق کی عدت میں تھی اور رجعت کر لیا بیوی کو دوبارہ سے اپنی بیوی بنا لیا تو اس صورت میں اگر وہ بعد میں کہتا ہے کہ بائن تو پھر بائن کہنے سے وہ بائن نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ رجعت کر چکا ہے اب طلاق کی کوئی بات ہی نہیں چل رہی یہ طلاق کے بارے میں ضروری مسائل میں نے آپ کو بتائیں اب اگر کوئی طلاق کے بعد افسوس کر رہا ہو اور وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہے اگر رجعت کی گنجائش ہے تو رجعت کس طریقے سے کی جائے گی اور اگر رجعت کی گنجائش نہیں ہے تو پھر حلالہ کیا ہے اور حلالہ کرنے کا کیا طریقہ ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں تاکہ جو کچھ بھی آپ سبی کو معلوم ہے آج تک اور اگر ان میں کچھ کمیاں ہیں کچھ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں سے بچ سکیں رجعت کا معنی ہے کہ جس عورت کو رجعی طلاق دی تھی یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی یا دو طلاق دی تو یہ طلاق جو ہے طلاق رجعی ہے یعنی غلطایا جا سکتا ہے اگر دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ پہلے ہی کی طرح رہنا شروع کر دے تو اسی چیز کو رجعت کہتے ہیں اگر ایک طلاق دیا تھا اور اس کے بعد پھر ساتھ میں رہنے لگے تو اب بعد میں شوہر کو دو اور طلاق دینے کی گنجائش بچے گی کیونکہ ایک طلاق وہ دے چکا ہے اگر دو طلاق دے چکا تھا رجعی اور دوبارہ بیوی کو لوٹا لیا تو اب اگر ایک اور طلاق دے گا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی وہ بائنہ ہو جائے گی تو رجعت یہ ہے کہ عدد کے اندر اندر اگر اسے اپنے پہلے ہی نکاح پر لوٹا لیتا ہے تو پھر اس کو رجعت کہتے ہیں رجعت اسی عورت سے ہو سکتی ہے جس سے وطی کی ہو یعنی کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ابھی ہوا ہی ہے اور نکاح کے کچھ دیر کے بعد ہی فوراں طلاق واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تنہائی اور خلوت جب نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر طلاق دی جاتی ہے تو اس میں عدد کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی لیکن رجعت اسی عورت کی ہو سکتی ہے جس سے وطی کی ہو ابھی اس عورت کے ساتھ تو وقت ہی نہیں گزارا تھا فوراں نکاح کے بعد طلاق دے دیا گیا تو پھر وہاں عدد کی بھی ضرورت نہیں تو عدد کے اندر اندر رجعت اس عورت سے ہوگی جس عورت کے ساتھ وطی کی گئی ہو اگر خلوت صحیحہ ہوئی مگر جمع نہ ہوا ہو تو پھر اس صورت میں بھی رجعت نہیں یعنی خلوت صحیحہ کا مطلب تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں آگئے لیکن تنہائی میں آنے کے بعد بھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے تو اس صورت میں رجعت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی کیونکہ ضروری چیز جو ہے رجعت کے لیے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد وطی کی گئی ہو اب میں رجعت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بتا دوں کہ کسی لفظ سے رجعت کرے اور رجعت پر دو عادل شخصوں کو گواہ کرے یعنی رجعت کے کوئی بھی لفظ استعمال کرے لوٹانے کے یہ رجعت جو ہے یہ ایک عربی کا لفظ ہے رجعہ یعنی لوٹا لینا تو جس طریقے سے بیوی کو خود پر حرام کیا تھا طلاق دے کر کے ابھی اگر طراق رجعی تھی تو اس کو لوٹانے کی گنجائش ہے اب اگر وہ بیوی کو اپنے ساتھ دوبارہ رکھنا چاہے تو کسی بھی لفظ کے ذریعے سے اگر وہ رجعت کر رہا ہے تو پھر دو عادل شخصوں کی گواہی وہاں پر ضروری ہے دو مرد ہوں عادل ہوں ورنہ پھر ایک عادل مرد اور دو عادل عورتیں لیکن نکاح اور طلاق یہ ایسے مسائل ہیں جن میں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں کی جاتی لہٰذا یہاں دو عادل مردوں کی ہی گواہی قبول کی جائے گی اور عورت کو بھی اس کی خبر دے تاکہ عدد کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ رجعت کرے تو ضروری ہے کہ دو لوگوں کو گواہ بنائے اور اس کی خبر اپنی بیوی کو بھی دے دے تاکہ عدد گزارنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور اگر نکاح کر بھی لیا گیا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دی جائے گی یعنی عورت نے بعد میں جس مرض کے ساتھ نکاح کیا اس سے تفریق کروا دی جائے گی ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا اور پھر جو پہلا والا شوہر تھا اس کے ساتھ رجعت کروائی جائے گی اسی طریقے سے اگر الفاظ کے ذریعے سے رجعت کرتا ہے یعنی کہہ کر کے کہ میں نے تجھے لوٹا لیا اس طریقے کے الفاظ کہہ کر کے بیوی کے ساتھ رجعت کرتا ہے اور وہاں گواہ نہیں بنایا تو گواہ نہیں بنانے کے صورت میں بھی رجعت تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے اور یہ مقروح ہے تو ضروری ہے کہ گواہوں کو بنا لیا جائے کیونکہ جب گواہ ہوں گے تو پھر کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا کسی بھی بات کو اب میں آپ کو وہ الفاظ بھی بتا دوں جن کے ذریعے سے رجعت ہو جاتی ہے تو رجعت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تجھ سے رجعت کی یا میں نے اپنی زوجہ سے رجعت کی یا تجھ کو واپس لیا یا میں نے تجھ کو روک لیا یہ سب رجعت کے سریح الفاظ ہیں یعنی بلکل کھلم کھلا ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو ان لفظوں سے بغیر نیت کے بھی رجعت ہو جائے گی اور اگر کہا تو میرے نزدیک ویسی ہے جیسی تھی یعنی پہلے جس طریقے سے تو میری بیوی تھی ویسی ہی تو ابھی بھی ہے اگر اشاروں میں کہتا ہے اسی طرح اگر کہتا ہے کہ تو میری عورت ہے تو اگر ان لفظوں کو رجعت کی نیت سے نہ کہا ہو تو رجعت ہو گئی نہیں تو نہیں ہوگی یعنی یہ الفاظ جس طریقے سے قناعہ الفاظ کے ذریعے سے طلاق دینے میں نیت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے قناعہ الفاظ کے ذریعے سے اگر رجعت کرے تو وہاں بھی نیت ضروری ہے اگر نیت کر کے یہ الفاظ کہے گا تو رجعت ہو جائے گی اور اگر نیت نہیں تھی تو رجعت نہیں ہوگی یہ طلاق رجعی کے بارے میں تھا کہ اگر طلاق رجعی کوئی اپنی بیوی کو دے دے تو پھر بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہے تو اس میں کیا کرنا ہے تو اس میں دوبارہ اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو گواہوں کو سامنے رکھنا ہے ان کے سامنے ان الفاظ کو دھورا لینا ہے جو الفاظ میں نے بتائے ہیں تو اس طریقے سے رجت ہو جائے گی اب رہی طلاق بائنہ کی بات یعنی کنایا الفاظ کے ذریعے سے جب طلاق دیے جائیں گے تو طلاق کے بائنہ واقع ہوں گے یا پھر اسی طرح کے ساتھ میں اگر تین طلاق ایک ہی ساتھ اگر دے دیا گیا یا پھر ایک ایک کر کے ہی تین طلاق دیے گئے لیکن تین طلاق ہو گئے عدد پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد اگر شوہر اور بیوی ساتھ رہنا چاہیں تو اس کی کیا صورت نکلتی ہے تو اس کی صورت جو ہے وہ حلالہ ہی کی صورت میں سامنے آتی ہے حلالہ کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے یعنی عورت کے ساتھ اگر شوہر نے وطی کی ہو تو طلاق کی عدد پوری ہونے کے بعد یہ عورت کسی اور سے نکاح صحیح کرے یعنی صحیح طور پر نکاح کرے نکاح کا جو مقصد ہے وہ پورا کرے اور دوسرا شوہر اس عورت سے وطی بھی کرے یعنی یہ دوسرا جو نکاح عورت نے کیا ہے اس شوہر کے ساتھ وہ رات گزارے اب اس دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد یا پھر مر جانے کے بعد عدد پوری ہونے پر پہلے شوہر سے پھر نکاح کر سکتی ہے یعنی دوسرا شوہر جس سے اس نے نکاح کیا ہے بعد میں اس سے بھی وہ طلاق لے اور طلاق کے بعد جو عدد گزاری جاتی ہے وہ عدد گزارے اور اگر اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ انتقال کر گیا ہے تو پھر موت کی عدد گزارے اور عدد پوری ہونے کے بعد اب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح درست ہے اب اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے ساتھ ابھی فوراں نکاح ہوا اور نکاح کے بعد تنہائی نہیں ہوئی اور فوراں طلاق بھی ہو گیا تو اس صورت میں دخول نہیں ہوا تو اس صورت میں شوہر نے جیسے ہی نکاح کیا نکاح کے کچھ گھنٹوں کے بعد اگر فوراں طلاق ہو گیا ہو اور دونوں نے ساس وقت نہیں گزارا تو اس صورت میں عدد کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ عدد اس صورت میں ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں تو جب اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو پھر حمل کی تو دور دور تک کوئی گنجائش نہیں لہٰذا یہاں عدد کی ضرورت نہیں پڑے گی عورت اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اسی دن کر سکتی ہے یا اس کے اگلے دن کر سکتی ہے وہ جب چاہے کر سکتی ہے جب حلالہ کیا جا رہا ہو تو حلالہ کرنے میں یہ شرط ہے کہ دوسرا شوہر جس سے عورت نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ رات گزارے کیونکہ اسی صورت میں یہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لئے محلل ہوگا یعنی پہلے شوہر کو حلال کرنے والا اسی صورت میں وہ دوسرا شوہر ہوگا ورنہ اگر رات نہیں گزاری گئی ہے تو پھر اس صورت میں جب تک کہ وہ ساتھ نہیں رہتے تب تک پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی یعنی اگر طلاق دی گئی ہے طلاق کی عدد مکمل ہو گئی اب اگر دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر عورت کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا جو کہ اس کا غیر محرم ہو کیونکہ غیر محرم سے ہی نکاح ہے تو غیر محرم سے وہ نکاح کرے گی نکاح کے بعد شوہر ابیوی کے رسطے میں بھی وہ رہیں گے اس کے بعد وہ شوہر پھر اسے طلاق دے گا طلاق کے بعد پھر وہ طلاق کی عدد گزارے گی اور اب عدد گزار لینے کے بعد پہلا جو شوہر تھا اس کے ساتھ رہ سکتی ہے نکاح کرنے کے بعد تو یہ مسائل جو تھے بہت ضروری مسائل تھے میں نے جو آپ سبھی کو بتائیں ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ان مسائل سے آپ سبھی فائدہ حاصل کریں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ